یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چیک سوال یہ ہے کہ اسلام میں سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں مطلب گھومنے پھرنے کے لیے بڑا خطرناک سوال ہے سلمہ یا جیسے کئی ویڈیو میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جن کا جنرلی حکم تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن کسی پرٹیکولر انڈیویجول کے لیے وہ حکم کوئی اور معنی رکھتا ہے نہیں کسی اور احکام کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے ریایت یا اجازت دوسری ہوتی یا دوسروں کے لیے ریایت اجازت دوسری ہوتی اب سیر و تفریح سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جس نے پرٹیکولر کوئی وقت تیہ کر لیا موسٹلی لوگ صبح کا کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ صبح میں اگر تو گھومنے پھرنے جائیں گے تو مائنڈ تھوڑا فریش رہے گا ایکٹیو رہے گا بندہ پورے دن کے کاموں کے لیے اور ایسے گھومنے پھرنے میں اس کی کوئی فرائز یا دوسرے کوئی معاملات عبادت کے ترک نہیں ہوتے تو اس میں اسلام پابندی نہیں لگاتا یہ لوگوں کے اندر غلط پہمی ہے کہ مطلب ہر چیز کی منائی ہوتی ہے شریعت میں یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے محس غلط بات ہے آپ ایک اصول کو سمجھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اس عبادت کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کا جسم ایکٹیو اور تندرست ہونا چاہیے اگر کوئی یہ بولے کہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں یہ نیت کریں مثال کے طور پر اور کسرت کے ساتھ وہ شراب پیئے تو اس کی یہ نیت پہلی بات تو بیکار ہے کہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں اور پھر شراب پیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اتنی شراب کسرت سے پیے گا تو آنے والا ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ عبادت نہیں کر پائے گا تو اس لیے عبادت جب بندہ اللہ تعالیٰ کی کرنے کی کوئی نیت کرتا ہے تو اس عبادت سے ریلیٹ ہونے والی تمام چیزیں جو اس عبادت میں مددگار ثابت ہوں وہ سب بھی اس نیت سے کی جا سکتی ہیں جبکہ وہ خلاف شراب نہ ہو تو اس اصول کے تحت اگر آپ سوچیں کہ بھئی میں اچھا کھانا کھاتا ہوں یا مہنگی چیزیں کھاتا ہوں اور وہ اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میرے جسم کی طاقت بنی رہے اور میں دین کا کام زیادہ کر سکوں عبادت زیادہ کر سکوں لوگوں کی مدد زیادہ کر سکوں تو اس کا یہ کھانا قیمتی چیزیں مہنگی چیزیں یا ایکسٹر چیزیں کھانا یا اس کے حق میں فائدے مندے ٹھیک ویسے ہی اکل بھی ضروری ہے عبادت کرنے کے لیے جسم کے ساتھ کہ اگر منٹلی طور سے بندہ ڈسٹراب ہوگا یا اس کو دماغ میں کوئی پریشانی ہوگی یا پاگل ہوگا تو اس اعتبار سے کوئی معنی نہیں بچے تو اس سے بچنے کے لیے کہ دماغی سنتولن بنا رہے اور عبادت میں دل رہے اور اس کا دماغ سلامت رہے پھر وہ سہر و تفری صبح کی کرتا ہے بندہ کہ جس سے جسمانی اور منٹل ہیلتھ یعنی دماغی ہیلتھ اور جسمانی ہیلتھ دونوں اس کی سلامت رہے اس اعتبار سے وہ صبح کی واک پہ جا رہا ہے یا کہیں پہ اپنا مون فریش کرنے کے لیے گھومنے کے لیے جا رہا ہے اور اس میں کوئی دوسری چیزیں ترک نہیں ہوٹی تو اس کے اندر کوئی خرابی اور ممانعت نہیں ہے کیونکہ اس سے دوسرے فائدے کیسے آگے چل کے حاصل ہوں گے جیسے جسم کے صحت مند رہنے سے عبادت کا فائدہ حاصل ہوگا ٹھیک ویسا ہی اور کچھ کیسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی بیماری سے یعنی اٹھتا ہے تو اس کے مائنڈ میں اس کی فطرت میں تھوڑا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا تو ایسی سیچویشن میں بھی ڈاکٹر اس کو تھوڑا باہر ٹہلنے کے لیے گھومنے کے لیے ہوتا ہے یعنی بھائی نیچر بھی ہمارا مائنڈ اس طرح سے ڈیویلپ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ماحول بدلتا ہے تو اس کے ہارمونس اور مجاز جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں جس سے پھر ہیپی نیس والی فیلنگ مائنڈ کے اندر ہوتی ہے تو پھر وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں تو تھوڑا بندہ خود با خود بیماریوں سے بھرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک کوٹری کے اندر گھٹکے رہنے والی بات یا پھر بیمار پڑے رہنے والی بات یا لمبے عرصے تک کسی صدمے میں پڑے رہنے والی بات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر میں کوئی فوت ہو گیا اور اس کے صدمے میں اس کے والد صاحب یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ والد یا والدہ کو صدمہ پہنچا کافی لمبے عرصے تک اگر بستر پہ رہیں گے تو پھر ان کو ایسا موقع پہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو تھوڑا ٹہلایا جائے باہر کے ماحول میں ہوا میں گھمایا جائے یا بہت سا آپ نے سنا ہوگا کہ ہوا پانی چینج کرانے والی بات ہوتی ہے کہ دوسرے شہر رشتہ دار بلا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ماں آجاؤں کچھ دن ماحول بدلے گا تاکہ دماغ اندر سے جو ہے وہ سکون محسوس کرے تو سیرو تفری کا بھی کانسپٹ یہی ہے اممہ بیٹھا ہے فری بیٹھا ہے اور پورے دن باہر کھانا کھایا باہر ٹیلا پھر رات کو آیا کھانا کھایا باہر تو یہ سیرو تفری تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سا اکل والا اجازت نہیں دے گا کہ یہ درست ہے اپنی ضرورت کے کام کرنے کے بعد کھانا کھا کے بندہ ٹیلنے جا سکتا ہے ایک وہ بھی ہو سکتی ہے یا یہ کہ اپنا آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے تازی ہوا میں جانا یا ایسی جنگہ جہاں پہ ہریالی ہو جیسے پارک وغیرہ ہوتے ہیں جوگنگ کے وہاں پہ جانا یا کھلے میدان میں جانا تازی ہوا میں جانا اس طرح سے سیرو تفری کرنا ٹہلنا یا اپنا ٹائم فکس کر لینا دن کا ہو یا ہفتے کا ہو مہینے کا ہو جس سے یہ منٹلی طور سے بھی تندرست رہے اور جسمانی طور سے بھی تندرست ہے کیونکہ جب تک آدمی اگر وہ جانتا ہے کہ میں گھر کے ذمہ دار ہوں اور اگر ایسے ہی معاملہ رہے گا یعنی کام کام سے گھر گھر سے کام تو کچھ ٹائم میں بہت سی پریشانی ہے جنم لے لیں گی جس طریقے کا آج کل ملاوٹ والا محول چل رہا ہے تو ضروری ہے فیزیکلی ایکٹیوٹی کرنی چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے چاہیے صبح میں کریں ہیں کسی بھی وقت لیکن ہر شخص کو اگر لائف آگے اچھی طریقے سے بیتانی ہے بغیر بستر پر پڑے تو اس کو فیزیکلی ایکٹیوٹی کرنی ہی چاہیے آج کل جو لوگوں میں الکس کا معاملہ ہو گیا آدھی بیماری ہیں اسی وجہ سے موبائل لے کے کھانا کھا کے لیٹ گئے کام پس آنے پھر پورا گیارہ بجے تک جب تک بارہ تک سوئنگے نہیں ان کے ہاتھ میں موبائل چلتا رہے گا پھر اسی طرح صبح بھی لیٹ اٹھتے تو پورا دن ان کا وہ محنوس مارا دن جاتا ہے یعنی بہت زیادہ پورنگ دن جاتا ان کا تو اس کا ریزن بھی یہ جلدی سوئیں صبح جلدی اٹھیں جلدی اٹھنے کے بعد تھوڑا تہلنے کے لیے جائیں فیزیکلی ایکٹیوٹیز کریں کسرات میڈیٹیشن یوگا جو بھی کر سکتے ہیں کریں اس سے مائنڈ فریش رہے گا باڈی فریش رہے گی تو آگے کے کام میں عبادتوں میں نیکی کے کام میں بھی مدد مل سکتی ہے تو اس اعتبار سے اس نیتوں کے ساتھ سیرو تفریق کرنی چاہیے فیزیکلی ایکٹیوٹی یا ایکسوسائز اس نیتوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر